سب کو چندہ دینا پڑے گا جو گریب ہے سو روپے مہینہ دے دے جس کی پاس تھوڑا زیادہ اجار دے دے جس کی پاس سوڑا زیادہ دس اجار دے دے جس کی پاس سوڑا زیادہ دلاک روپے مہینہ دے دے جس کی جتنی شردہ اتنے حساب سے دے دے لیکن پیسہ سب کو دینا جو بھی کماتا ہے فیٹف کے مطابق پاکستان نے ایکشن پلین کے ستائیس میں سے چوبیس اگداب پر عمل رابط کر لیا ہے اور اب اسے تین اگداب پر مزید کام کرنا ہوگا تو امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان انشاءاللہ جون دوزار اکیس میں فیٹف کی گریے لسٹ سے نکل آئے گا حلالی صاحب یہ ستائیس میں سے چوبیس چیزوں پر تو ہم نے عمل کر لیا اب باقی صرف تین چیزیں رہ گئی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ واقعی ہم نکل آئیں گے یا جان بوجھ کے کسی لابی کے در پاکستان کو ابھی تک گریے میں سے وائٹ لسٹ پر نہیں لایا جا رہا ہے؟ نہیں میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی لابی پر ہے ہندوستان تو بلیک لسٹ کا ان کا ارادہ تھا اور اب یہ بلیک لسٹ پر ہم نہیں جا رہے ہیں شکر ہے اور بڑا اچھا کام ہم نے کیا ہے اور جو بھی لوگ ہمارے طرف سے کام کیا ہے ان کو مبارک دینا چاہیے ایکسلنٹ ورک مگر میں دو تیزیں جلدی سے بتانا چاہتا ہوں جو میں تھوڑا سا حیران ہوں جب ہم لوگوں کو پتا ہے کہ یہ ڈرائیونگ فورس اس پورے ایکشن کا ہندوستان ہے جب ہمیں پتا ہے کہ ہندوستان ہر چیز ہر قسم کی انفرمیشن دیتا ہے ان لوگوں کو اور وہ غلط انفرمیشن بھی دیتا ہے ہمیں پکڑنے کے لیے جب ہمیں پتا ہے کہ بگ منی جو ہے ہندوستان کو رول کرتا ہے یہ آپ نے کسانوں کا پروٹیس دیکھا ہے ایٹ مینز بگ منی جو کوپریشنز ہیں یہ جو امیر لوگ ہیں ان کے بلینئرز جو ہیں یہ امبانی ان طریقے کے لوگ دے رول وہ بی جے پی کو فنڈ کرتے ہیں ان کے پارٹی کے کیمپینز کو فنڈ کرتے ہیں موڈی کو فنڈ کرتے ہیں وہ لوگ ہیں جو کیک بیکس اور کمیشنز لیتے ہیں اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں انہوں نے کیک بیکس اور کمیشنز کدھر لیا ہے یہ ایک ہول مارک بن گیا ہے موڈی کے ڈیل پہ رفائل کے معاملے میں لیا ہے اور آپ یقین کریں گے کہ یہ جو رفائل فائٹر ایکرافٹ سے کیک بیکس اور کمیشنز جو ملے ہیں تو تھنکس ٹو موڈی کو اور اس کی پارٹی کو ایک قانون انہوں نے ابھی پاس کیا ہے کہ کوئی آڈٹ نہیں ہو سکتا ہے کوئی آڈٹ نہیں ہو سکتا ہے گورنمنٹ پروجیکٹ کا جب تک گورنمنٹ اجازت نہ دیں اس کے مطلب یہ ہے کہ جب تک چور آپ کو اجازت نہ دیں کہ اس کی چوروی پکڑے آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے ہیں یہ کیا ہے یہ ہنڈی آپ کو پتہ ہے ہنڈی میں جدر ہنڈی ہوتا ہے منی لانڈرنگ ہوتا ہے ہمیں جانتے ہیں ہمارا ایکزامپل یہ ہے انڈیا میں وائیڈ رینجنگ ہنڈی ہے کیوں نہیں بھئی پکڑتے ہیں ان لوگوں کو جو بی جے پی کے ساتھ ہنڈی کرتے ہیں کیوں نہیں آپ گولڈ مارکٹ سب سے بڑا گولڈ کا مارکٹ دنیا میں ہندوستان ہے گولڈ ٹریڈنگ ادھر ہے اوپن ڈور فور منی لانڈرنگ اس حد تک کہ انہوں نے ہمیں کہہ دیا ہے کہ بینک کے تھرو منی پرچیسز اور گولڈ پرچیسز ہوں گے کیوں نہیں ہندوستان میں ایسا ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہم یہ ریز کرتے ہیں جب ہم میٹنگز میں جاتے ہیں ہلالی صاحب یہ تو حد ہے جی ہلالی صاحب حد تو ہے لیکن اس سے بھی بڑی ایک بات میں آپ کو بتاؤں ہوتی بلکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ دبائی میں اور یوکے میں بھی جو ہنڈی کا پورا ایک نیٹ ورک ہے اس کو انڈین کنٹرول کرتے ہیں اس سارے نیٹ ورک کو انڈین کنٹرول کرتے ہیں تو اس لیے اس لیے آج سے اڈیا تو پوری دنیا میں ہے اور اگر آپ افغانستان میں دیکھیں تو وہاں تو دہشت گرد گروپوں کو انڈین سپلائی دیتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں فنڈنگ کرتے ہیں اب تو یورپین جو کمپنیز ہیں یورپین کمپنیز کے حوالے سے آپ نے دیکھا یورپین یونین نے اس پہ باتیں کر دی لیکن میں آپ کو انٹرسٹنگ بات سنانا چاہوں گا فیٹف کے حوالے سے کہ جب علامیہ کے بعد صحافی وہاں موجود تھے تو ایک انڈین صحافی نے پہلے فیٹف کے چیئرمن سے پوچھا کہ جناب پاکستان کو آپ نے بلیک لسٹ میں شامل کیوں نہیں کیا تو اس کے بعد انہوں نے اس پہ جواب دیا کہ اس لیے نہیں کیا کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا اور مزید بھی انہوں نے یقین دراندھی کرائی ہے کہ ہم مزید بھی جو تین پوائنٹ رہ گئے اس پہ بھی کروں گے اور ہمیں امید ہے کہ وہ کر لیں گے اور یہ وقت بھی کسی کو بلیک لسٹ میں ڈالنے کا نہیں ہے اس کے بعد ایک پاکستان صحافی جو وہاں موجود تھے انہوں نے بھی پھر اس چیئرمن سے فیٹف کے چیئرمن سے سوال پوچھا کہ جناب ہمیں ہی بھی یہ بتا دیں کہ انڈیا جو ہمیشہ دہشتگردوں کی سپورٹ کرتا ہے تو آپ نے انڈیا فیٹف کے حوالے سے اس کو گریے لسٹ میں کیوں نہیں ڈالا تو انہوں نے کہا جی جب ہم مناسب سمجھیں گے تو اس وقت انڈیا کو بھی گریے لسٹ میں ڈال دیں گے تو علالی صاحب آپ یہ بھی امید رکھیں میں آپ کو بتا دوں ہاں جی یہ بھی امید رکھیں جب پاکستان بکلے گا پاکستان گریے سے انشاءاللہ وائٹ میں آ جائے گا تو آپ جلد دیکھیں گے کہ انڈیا جو ہے وہ گریے میں چلا جائے گا انشاءاللہ ایسا ہوگا اور سنا ہے کہ جون میں یہ ہونے کا امکان ہے مگر ایک تو چیزیں آپ کو میں جلدی سے ابھی بتا دوں بہت سارے سمگلرز ہیں ہندوستان بڑے بلینئرز ہیں جو باہر ملک کے بھگوڑے ہیں ہندوستان سے ان کو پکڑا جاتا ہے ان کو جب پکڑا جاتا ہے تو وہ واپس ہندوستان ان کو بھیجا جاتا ہے جدر وہ ایک ڈیل کر لیتے ہیں گورنمنٹ سے اور کچھ دیر کے بعد وہ نکل جاتے ہیں مانے گورنمنٹ کو پیسے دے کے نکل جاتے ہیں بڑے چور ہیں ادھر ڈاکو نمبر ون ہے بمبے میں جو انڈی اور سمگلنگ ہو رہا ہے وہ تو مشہور ہے اور ان کے جو چور ہیں ان کے لنگس ہیں بی جے پی کے ساتھ تو ماف کریے میرے خیال میں ہم جب جاتے ہیں ایسے میٹنگ کو ہمیں اٹھ کے کھڑے ہو کے کہنا چاہیے اور ہمارے جو دوست ہیں ان کو بتانا چاہیے اور ان کو کہنا چاہیے لیٹس ٹیک جوائنٹ سٹینڈ ابھی ہم بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں تو گائیز یہ ویڈیو ہوتا ہے یہاں پر ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں پاکستانی میڈیا یہاں پر بات کر رہا تھا ایف ایٹی ایپ کے بارے میں ایف ایٹی ایپ میں آپ کو بتا دو پاکستان گری لسٹ میں پھر سے آ چکا ہے اگلے جون تک تو ایف ایٹی ایپ میں ہوتی ہیں دو طریقے کی لسٹ آپ کی جانکاری کے لیے بتا دو ایف ایٹی ایپ میں ہوتی ہے ایک گری لسٹ اور ہوتی ہے ایک بلیک لسٹ تو یہاں پر دو طریقے کی لسٹ کی بات ہوتی ہے یہاں پر لیکن پاکستانی کو وائٹ لسٹ ایڈ کرتا ہوا آپ کو اکثر میڈیا میں دیکھتا ہے ایسی کوئی لسٹ نہیں ہوتی ہے مطلب آپ گری لسٹ میں رہیں گے یا تو بلیک لسٹ رہیں گے ہے تو سیدھے دونوں سے باہر رہیں گے ہاں اس کو آپ ایزا اگزامپل وائٹ لسٹ بول سکتے ہیں تو پاکستانی میڈیا پھر سے ایک بار گری لسٹ میں آ گیا اور پاکستان کی جو فورن منسٹر ہے سام احمود قوریسی وہ اسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں یہ مطلب ایک اشر چکت بات ہے کہ پاکستان جیسا ملک یہ ایسا کر سکتا ہے گری لسٹ میں ہونا بھی ایک بہت بڑی مطلب اکنومیکل طور پر کافی نقصان ہونے والی بات ہوتی ہے اور پاکستان کے جو فورن منسٹر ہے سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں دوستو پاکستان کتنا بے اقل بے دماغ بے ہایا کیا بولو میں کچھ سبد نہیں ہے میرے پاس اس طریقے کی چیزوں کو بھی سیلیبریٹ کر رہا ہے اور پاکستان کا ایز یوزرل جو رہتا ہے مطلب انڈیا کو ٹارگیٹ کرنا وہ اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا جفر حلالی کی طرف سے اور جفر حلالی وہی بکواس کر رہا تھا جو کانگریس نے بکواس کی تھی اس کے بارے میں رفیل کے بارے میں اور وہ کورٹ سے سب کچھ فری ہو گئے اور آپ وہ کانگریس والے بھی چپ ہو گئے تو آپ سمجھ سکتے ہو دوستو ان کی بکواس تو ایورٹی ایپ میں انڈیا تو چاہتا ہے پاکستان بلیک لسٹ ہو کیوں نہ چاہے آپ کو بھی پتا ہے پاکستان انڈیا کے کیا ریلیشنشپ ہیں definitely ہم چاہیں گے پاکستان جتنا جلدی ہو بلیک لسٹ ہو کیونکہ جتنا بھی انہوں نے جھول کر کے یہ گریلسٹ میں بنے ہوئے ہیں مطلب گریلسٹ میں بھی ان کا بننا بنتا نہیں ہے یہ بلیک لسٹ ہی ہونا بنتا ہے کیونکہ تیررزم کے معامل میں آپ کو پتا ہے پاکستان کتنا مطلب تیررزم کو سپورٹ کرتا ہے اور فائننسیل جو تیررزم جو ٹرانجکشن ہوتے ہیں اسے بھی سپورٹ کرتا ہے تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو کا آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تھا پلیز شکوں کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجاہوز شیئر کریں دھنو بات دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے جائے ہند تیررزم کو سپورٹ کریں دیا موسیقی